بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چمکنے دمکنے کی قسم کھائی ہے اور یہ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایک شقی آزم کا ذکر کیا ہے شقی آزم اور اس کو فرمایا کہ ازیم باسا اشقاہا کہ قذب و سمود بی تغواہا ازیم باسا اشقاہا تو اشقاہ فرمایا اس شخص کو جس نے جو ہے وہ سارا فساد پھیلایا کہ ناقت اللہ جو تھی اس کے انٹرین کے پاؤں کٹے یہ صورت مکی ہے ہجر مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ جو صورتیں اور آیات ہجر مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں اور جو ہجر مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالی نے دو حقیقتیں بیان کی ہیں اور حقیقت یہی کہ ایک خیر ہے اور ایک شر ہے خیر کو اختیار کرنے والے کامیاب ہیں اور شر کے پیچھے پڑنے والے وہ ناکام ہیں اور ایک واقعہ بیان کر دیا کہ دیکھو یہ واقعہ پیش آیا اور قوم سمود کا واقعہ بیان کیا اور اس مضمون کو قسم کے ساتھ ذکر کیا کوئی کہ کائنات کی ساتھ احوال کی قسم کا ہی ہے ساتھ چیزوں میں چاند ہے اس کے بعد واقعہ بیان کر دیا قوم سمود کا کہ ظاہر ہے کہ حضرت صالح صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانی دکھائیں اور نشانی بھی ایسی مانگ لی کہ یہ جو پہاڑ چٹان ہے اس پہاڑ چٹان میں سے ایک زندہ سلامت اونٹنی پیدا کریں اور وہ دس مہینے کی گابن اونٹنی ہو ظاہر ہے کہ یہ گابن اونٹنی دس مہینے کی اس وقت کے محول میں بہت قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا تو یہ ہمیں چاہیے اور پیدا ہو اور اس کے بعد یہ وہ بچہ جندے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی تو اللہ کا پیغمبر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصر غیبی تمہارے ساتھ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ فرمیشی موجزہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ کہ فرمیشی موجزہ جب قوم پیش کرے اور وہ موجزہ ظاہر ہو جائے تو وہ فرمیشی جو مطالبہ ہے وہ اس کے ماننا اس کے بعد یہ ایمان لانا یقینی ضروری ہوتا ہے اگر قوم نہ لائے تو اللہ حلا کر دیتے قوم تو پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھئی تم انچہ قرمی نہ پڑھو جو دعوت حق توحید کی میں دے رہا ہوں اس پر ایمان لے آؤ اور کہا نہیں نہیں بس آپ بھی دوزر کی باتیں نہ کریں ہمیں یہ دکھائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور وہ چٹان میں سے زندہ سلامت دس مہینے کی گابن اوٹنی پیدا ہوئی ناقد اللہ اور اس نے اسی وجہ بچہ جانا اور اس کا ساتھ اس کا بچہ موجود اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پابندی اور شرائط لگا دیں اور پیغمبر نے بھی قوم کو بتا دے کہ دیکھو اس اوٹنی کو اس کے بچے کو عیزہ اور تکریف نہیں دینی اور اس کی پانی پینے کی جو باری ہے اس پانی پینے کی باری میں اس کو بلکل کھل کے پانی پینے دینا اور اس دن میں یہ اکیلی پانی پیا کرے گی تم دوسرے دن میں اپنے جارنوں کے جو پانی پینے کی باری لگاؤ تو یہ سلسلہ چل پڑا لیکن وہاں پر ایک خاتون تھی تو جس کی بہت ریور تھا بہت اس کی بکریاں بھیڑیں جانور اس کو یہ بات بہت بری لگی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دن اکیلی یہ اوٹنی پانی پیتی ہے اور ہمارے جانور جو دوسری دن کے لیے منتظر ہوتے ہیں تو وہ پھر بدکار قسم کی عورت تھی اس نے کچھ اپنے بدماشوں کے ٹولے کو تیار کیا اور ان کو جہانسہ دیا کہ میں اپنا بدن پیش کر دوں گی لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہ میرا کام کرو اس اوٹنی کو قتل کرو تو بس وہی ہوا کہ اس بد وقت نے اپنے ٹیم کے ساتھ مل کے اوٹنی کو شہید کر دیا اوٹنی شہید کی اور جو بچڑا تھا اس کا وہ بھی شہید کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا کہ بھی عذاب اللہ کا نازل ہونا تو عذاب نازل ہوا تو اس مضمون کو اس صورت میں ذکر کیا اور یہ اس لئے اس واقع کو بتایا کہ دیکھو خیر اور شر کے جو دو راستے ہیں خیر اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے شر اختیار کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکڑ سکتا ہے اور رسوا کر سکتا ہے اور اشارہ دے دیا جو ہے مشرق مکہ کو ایسے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام حق تمہیں دے رہے ہیں اس میں بھی تم خیر کے راستے کو اختیار کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیم نہ کرو اگر تمہیں اسی تقزیم میں رہے تو کیا بہید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابھی بھی تم پر اسی طرح کا عذاب نازل کر سکتا ہے جیسے قوم سموت پر ہوا اور قوم سموت تو بڑے تکڑے اور لمبے چوڑے لوگ تھے تمہاری تو کوئی حقیقت ان کے سامنے نہیں ہے تو تمہیں اللہ فنا کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی شانی ہے وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا کہ اس کو یہ تو خوف ہی نہیں کہ کوئی اس کا پیچھا کرے یعنی دنیا میں اگر کوئی قاتل کسی کو قتل کر دیتا تو اس قاتل کو بھی خوف ہوتا ہے میرا بھی پیچھا کیا جائے گا میرے پیچھے کوئی آگا کہ مجھے کوئی قتل نہ کرے لیکن اللہ کی شان اور طاقت حظمتی ہے کہ وہ جب کسی سے انتقام لیتا ہے تو اس کو یہ ڈر نہیں ہو تو کوئی کوئی اس کا پیچھا کرے گا تو اس سے بھئی آپ اللہ کی عذاب سے ڈر جاؤ اور بچ جاؤ تم اس کی تقزیب سے تو یہ مضمونی اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے موسیقی